اگر جو اس وقت جو گروت ریٹ جو ایکسپورٹ بڑھ گی ملکی اس وقت جو سکتار خوشحال ہو گیا ہمارے ملکے اندر گروت سکس پرسنٹ پر چلی گئی یہ ساری چیزیں ان کے طور پر کیوں نہیں ہوئی ہمارا جو کسان ہے یہ جو کاشتار ہے اب اس کے حالات دیکھیں کاشتار کے حالات ان تین کسان میں کتنے بہتر ہوئے رکبوں کے ٹھیکے آپ کے چشنیاں نہیں جو تیس تیس زار والا رکبہ جس کا ٹھیکے میں جاتا تھا وہ اسی زار پر چلا گیا اس لئے کہ کسان اس میں سے پیسے کمارا تھا تو جو اسی زار میں بھی لے کے اگرے کسان کو یا ٹھیکے دار کو وہ بارے میں تھا اس کا مضال تب بھی اس میں سے پیسہ کمائی کر رہا تھا تو میرے دوستر اس کا مضال ہے کہ مول خوشحالی کی طرف جا رہا تھا اب جب سے یہ آئی ہے ان کی حکومت آئی ہے کسانوں کو پیمنٹ وقت پر مل رہی تھی یہی شکر میں یہ جو سال بعد پیمنٹ رہی تھی تھی یہ ٹائم پر پیمنٹ رہی تھی اور جس وقت حکومت گئی پی ٹی ای کی تو ساتھ ہی لوگوں کو پیمنٹ ملنی بانتا ہوگی مارے ملک میں یہ اگر تو بہتری کی طرف یہ تو تین سال صرف لگے تو بہتری کی طرف حالات جا رہے تھے لیکن یہ آپ یہ تو بہلومی قولتے ہیں ان کو یہ کسی صورت قابلے قبول نہیں کہ پاکستان کی امام اپنے پاؤں پر گھڑی ہو جائے ان کو کسی صورت یہ قابلے قبول نہیں ہے کہ پاکستان خوشحال ہو جائے پاکستان کا قصاد خوشحال ہو جائے پاکستان کا بزور مزدور بہتر ہو جائے پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس کے حالات بہتر ہو جائے انہوں نے اس ملک کو مگروز ہی رکھنا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے میں ہرمانی اسی طرح کر سکتے ہیں ہمیں مگروز رکھے ہم انیس سو سنتالیس والے گریز سے تو ہم نے ازادی حاصل کر لی لیکن یہ جو امریکہ والا گریز ہے اسے ہم ازادی حاصل نہیں کر سکتے اور ان کے پاس ہمارے جو ہے ہمارے جو ہمارے جو ہمارے اوپر حکمران آتے رہے اس لیے کہ وہ سب امیر ہوتے رہے وہی باتیں جو امران غم صاحب کہتے ہیں کہ ملک کیوں غریب ہوا ہے جب یہ امیر ہوتے ہیں ملک کے ساتھ یہ کیوں نہیں غریب ہوئے یہ کیوں نہیں ہوا ہے کہ نواز شریف جب وزیراعظم بنا تھا تب اس کی بہت انا فیکٹرییں دیئے اور اس کے پاس جب وزیراعظم میرہ ملک کے احالات خراب ہوئے تو نواز شریف کی احالات کیوں نہیں خراب ہوئے نہ نواز شریف کے حالات خراب ہوئے نہ سب درداری کے حالات خراب ہوئے نہ ان کے بچوں کے حالات خراب ہوئے حالات کس کے خراب ہوئے تو عام عوام کے اور پاکستان کے حالات خراب ہوئے ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ان کو کیا نقصان ہوتا ہے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے ان کی تو امدن ساری پائرس رہا نہیں ہوتی ہے ان کی پائرس جہدادوں میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ پاکستان میں اور زیادہ میر ہو جاتے اور پاکستان کی امام محرزت آخری کو جب کی منام محرزت خوال ہمیں یہ چیزیں ساری سوچنی پڑے گی